اسلام علیکم آپ دیکھرے اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین مہنگائی میں گھری عبام کے لیے کا اور بری خبر ڈالر مزید مہنگا ہو گیا اور تاریخ کی بلند ترین سزا پر پہنچ چکا ہے ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستان کے معیشت پر کتنا فرق پڑے گا مہنگائی کتنی بڑھے گی پاکستان کے کرزوں میں ایک ہی رات میں کتنا اضافہ ہوا اور کیپنگ کیوں ختم کی گئی کیپنگ ہوتی کیا ہے ان ساری چیزوں پہ ہم آج روشنی ڈالیں گے اور بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈالر ریٹ کی تو انٹر بیک مارکٹ میں ڈالر دس روپے مہنگا ہوا ایک ہی رات میں اور جون دو سو تیس سے ڈالر دو سو چالیس روپے کا ہو گیا اور یہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے دو سو چالیس روپے اس سے پہلے اٹھائیس جولائی دوہزار بائیس کو ڈالر کا ریٹ دو سو انتالیس اشاریہ نو چار روپے تھا اور ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور اقتدار میں ڈالر نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دی ہے اور جلائی کے بعد اب جنوری میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ڈالر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے معاشی ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے ڈالر کو چونکہ مینج کیا جاتا تھا ایک مسنوی طریقے سے جس میں ایک کیپنگ بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ٹکسی جسے استعبال کرتے ہوئے ڈالر کو مینج کیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ جب مفتا اسمائیل اس پروجیکٹ میں فلوپ ہوئے حکومت کی نظر میں تو اس کے بعد اس آگڈار کو لائے گیا کیونکہ اس آگڈار جو ہے وہ اپنے پہلے دور اقتدار میں کافی معشور تھے کہ ڈالر کو وہ بڑا اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں اور اب بھی جولائی سے لے کر اب تک جو ہے ڈالر کو مینج کیا گیا لیکن ابھی دو دن پہلے کیپنگ ہٹانے اور کچھ ایسی چینجنگ ہے جس کی وجہ سے اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ڈالر اب چند پیسوں میں نہیں بلکہ روپوں میں بڑے گا جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ رات کو دس روپے بڑھایا اور معاشی باہرین کہتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اگر اس کو موقع پہ بہترین حکمت عملی کے ذریعے کنٹرول نہ کیا گیا تو اب ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ بینک ریٹ پر اس کا لیندن نہیں ہو رہا ہر جگہ مختلف ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ دو سو چالیس روپے سے لے کر دو سو باور روپے تک کا مل رہا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ پندرہ روپے ازارفے کے ساتھ دو سو اٹھاون روپے تک کا بھی فروغت ہو رہا ہے جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کے ڈیل جو ہے وہ دو سو چالیس روپے تک ہو رہا ہے دو سو پہنتیس سے لے کر دو سو چالیس تک تو یوں ہمیں اس پوری مارکٹ میں ڈالر کی ریٹس جو ہیں وہ مختلف دکھائی دے لیں اب بات کرتے ہیں کیپنگ کی کیپنگ کیا ہوتی ہے کیپنگ دراصل ایک قدغن ہے ایک لیمٹ کہہ لیجیے کہ کسی بھی چیز پر لگائی جاتی ہے کہ اس لیمٹ سے اس کو اوپر مزید بڑھنے نہیں دینا اور اگر اضافہ کرنا بھی پڑے تو ہمیں صرف اس حد تک اضافہ کرنا ایک مقدار جو ہے اس کا تائین کر لیا جاتا ہے اب چونکہ اس کیپنگ کو ہٹا دیا گیا ہے اور کیپنگ کے ہٹنے سے اب ڈالر کو فری ہیڈ لے گیا ہے ڈالر اب شتر بھی مہار ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے روح کے مطابق وہ چلے گا اس میں کوئی آرٹیفیشلی مینج نہیں کیا جا سکے گا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے بھی کیپنگ ہٹانے کا کہا گیا ہے لیکن دوسری جانب جو ایکسچینج کمپنیس اور ایسیسویشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کیپنگ ہٹائی اور کیپنگ ہٹانے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بلیک مارکٹ کو روکنے کے لیے اور ایسیسیشن کا ریٹ جو ہے اور بارکٹ کا ریٹ جو ہے وہ بلیک مارکٹ کے برابر کرنے کے لیے اس کیپنگ کو ہٹایا گیا ہے اور تقریباً دو سے تین روز پہلے اس کیپنگ کو ہٹانے کا فیصلہ جو ہے ایکسچینج کمپنیس ایسیسیشن کے جانب سے کیا تھا اور اس کے بعد اس کے نتائج بھی سامنے آنے لگے ہیں پہلے تین روپے روپے جو ہے وہ ڈالر جو ہے اب تک اضافہ ہو چکا ہے نئے سال کے آغاز ہوتے ہی تیر روپے کا اضافہ اور ایک مہینہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا کہ ڈالر جہ تاریخ کی ولن ترزیز سطح پر ہے اور اس تیر روپے کے اضافے سے پاکستان کے کل کرزوں میں مجموعی طور پر ایک محتاط اندازے کے مطابق پانچ سو ارب روپے کا اضافہ ہوا صرف ہمارے کرزیں نہیں بڑھیں بلکہ مہنگائی بھی بڑھنے کے خدشات ہیں جو ابھی مہنگائی کی لہر ہے اس میں جب دس روپے کے ڈالر کا اضافہ کیا جائے گا تو اس سے جو فرق سامنے آئے گا وہ لوگوں کے ہوش اڑا سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے چند پیسوں میں جب ڈالر بڑھتا تھا تو ہم مہنگائی میں انفلیشن میں چیزوں میں واضح اس میں فرق محسوس کرتے تھے لیکن دس روپے کی ریشو سے اگر بڑھتا ہے اور اگر یہ مزید بڑھتا ہے تو یقینی طور پر یہ لمحہ فکریہ ہے نہ صرف عوام بلکہ حکمرانوں کے لئے ڈالر کی ریٹ میں یوں اچانک ایک بڑے اضافے نے جہاں حکومتی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے وہیں مختلف ریلیمنٹ ڈپارٹمنٹزو ہیں ان کے چیرمن اور سربراہانزو ہیں وہ بھی کافی پریشان دکھائے دے رہے ہیں چیرمن اف بی آر پشاور میں ایک تقریب سے آج کتاب کرتے ہیں اور اس دوران وہ کہتے ہیں کہ ڈالر میں اضافے کی وجہات ایک نہیں ہے ایک سے کئی زیادہ ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو ڈالر کی سمگلی کو روکنے کے لئے فورس بڑھا دی گئی ہے اور دوسرے نمبر پر ڈالر کو باہر لے جانے کی جو لیمٹ ہے اس کو بھی اب مزید کم کیا جائے گا لیکن اس میں معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ جو ڈالر بلیک ہوا ہو ہے جو زخیرہ اندوز ہوا ہو ہے اس کو نکالنا ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرنا اور جو مختلف ریٹس میں بینکس کے علاوہ ڈالر کا ریٹ مل رہا ہے اس کو فکس کرنا یہ بڑا ضروری ہے تاکہ تمام تر جو ڈالر کا لیندن ہے وہ بینک ریٹ پر ہو تمام لوگ اس کے پابند ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو زخیرہ کیا گیا ڈالر ہے وہ باہر آئے مارکٹ میں سرکولیٹ کرے اور یوں ہم اس موجودہ افریض سے چھڑکارہ پا سکتے ہیں دانش حسین کے اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد